چلی ہے استقبال ہے میرے چینل حکیم خالب میں آپ کا محضہ آمد حالت آج میں پھر ایک نسخے کی بات کروں گا جو بہت ضروری بھی ہے اور مجھے کئی لوگ کمنٹس بھی کر چکے ہیں تو میں بات کرنے والا ہوں بھوک جس سکس کو بھوک نہیں لگتا تو بھوک لگنے کا نین کارن ہوتا ہے کہ پیٹ ساف نہ ہونا آپ کو کھل کے پاکھانا نہ ہونا تو یہ اس کی بجائے یہ ہوتی کہ ہم فاشٹ فوڈ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری عطریوں میں جم جاتا ہے اور پانی بھی ہم کم پیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا پیٹ ساف رکھیں اور پیٹ کی دروانیاں کھائیں یا آپ تری فلا بنا لیں اگر نہیں معلوم کس طرح سے بنایا جاتا تو آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ گنگنے پانی سے لے سکتے ہیں جس سے کہ آپ کا پیٹ ساف ہو گا اب آج ہم بات کرتے ہیں بہت ہی آسان سی چیز میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کی بھوپ کھل جائے گی اور بہت زیادہ لگے گی جس سے آپ کی سیند بھی بنے گی کرنا کیا ہے آپ کو آپ دیکھتے ہوں گے بازار میں ہرے دھنیاں ملتے ہیں ہرے دھنیاں کی پتیاں ملتی ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ کھانے کے اوپر سے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہرہ دھنیاں آپ کو لینا ہے اور اس کو اس کا رس نکالنا ہے آپ کو تقریباً آدھا کپ یہ آپ کو پرڈے صبح پی لے گا ہے تو دیکھیں کہ تین دن کے بعد آپ بھوپ کتنی کھل جاتی ہے تو یہ بہت آسان سی چیزیں آپ کی بھول دھنیاں ہی لینا ہے تو اس کو پیس لینا ہے یعنی کہنے ملن مکسل میں کر لینا ہے تو وہاں سے پائن ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے تو اس کا رس نکل آئے گا تو آدھا کپ لینا ہے آپ کو تو اس کو صبح صبح آپ کو پینا ہے تو آپ دیکھیں گے تین دن کے بعد آپ کو بھوگ لگنا شروع ہو جائے گی تو جب آپ کی بھوگ پڑ جائے تو آپ خوب کھائیں اچھی چیزیں کھائیں فل کھائیں ٹھیک ہے فاسٹ فوڈ سے بچنے کی کوشش کریں تو آپ کی زہر بھی اچھی ہوں گی اور بھوگ بھی بہت زیادہ لگے گی تو اس طرح کے نسخے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیا بننا ہے اور کمنٹس ضرور کریں جو بھی آپ کی سمسیاں ہیں ضرور پوچھیں اس لئے شکریہ اور دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی